اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں اور یقیناً آپ خوش و خورم ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خورم رہیں تو آج عزیز طلبہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اقتباس کی تشریح کے حوالے سے ہو سال اول میں بھی اور سال دھوم میں بھی جو اقتباس کی تشریح کے حوالے سے سوال آتا ہے اور بڑا اہم سوال ہے اگر سال اول کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ سوال بہت اہم ہے اس کی وجہ کہ یہ سب سے زیادہ نمبر والا سوال ہے اس کے پندرہ نمبر بکیا سوالوں کی نسبت اس کے سب سوالوں سے زیادہ نمبر ہے پندرہ نمبر کا یہ سوال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ٹوٹل نمبر پہ یہ سوال جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس سوال کو کرنے کے لیے میں آپ کو اس کا ایک تو طریقہ کار بتاؤں گا آج کس طرح اس سوال کو حل کرنا ہے کیونکہ یہ سوال بڑا ہے اس کے کچھ حصے ہیں وہ کون سے اس کے حصے ہیں اس پہ بات ہو گیا تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب کی اقتباس کی تشریح پہلے تو بچے ہم اس کے جو ہے وہ نمبروں کی تردیب دیکھیں گے کہ یہ پندرہ نمبر کس حوالے سے ہیں اس کے کون کون سے حصے ہیں اور یہ نمبر کس طرح ان حصوں میں تقسیم کیے گئے تین حصے ہیں بچے اس سوال کے پہلا حوالہ مطل دوسرے نمبر پہ سیاک و سباک اور تیسرے نمبر پہ تشریح تو ہم یہ تین حصوں میں یہ سوال جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے اس کے تینوں حصوں کو ہی لکھنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حوالہ مطل ایک جمع ایک سیاک و سباک تین تشریح کے دس نمبر اچھا بچے تو جب آپ نے یہ سوال شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوال نمبر تین کیونکہ یہ پیپر میں ہوتا ہی سوال نمبر تین تو آپ شروع میں لکھیں یا آخر میں لکھیں تو یہ سوال نمبر کون سا ہوگا تین تو آپ نے سوال نمبر تین ہی لکھنا ہے سوال نمبر تین لکھیں مارکر کے ساتھ اس کو ساتھ بریکٹ لگائیں خوبصورت لگے گا پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ بہترین پیشکش آپ کی جو ہے وہ ممتہین کے لیے ہوگی تاکہ وہ دیکھے اس کے اوپر اچھا تاثر پڑے اور وہ پھر آپ کو اچھے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے آگے میں نے لکھا ہوا پہلا گراف کی تشریح بیٹا آپ کو پتا ہے کہ پیپر میں جواب کے لکھنے کے نمبر ہوتے ہیں سوال لکھنے کے نمبر نہیں ہوتے سوال تو اس کا بہت بڑا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دو پیرا گراف دیئے ہوتے ہیں تو دو پیرا گراف سوال ہوتا ہے کہ جی دیئے گئے پیرا گراف میں کسی ایک اقتباس کی جو تشریح ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے کرے نیز مصنف کا نام سبق کا انوان بھی لکھیں تو سوال تو بہت بڑا ہے لیکن آپ نے ایک تو وقت بچانا ہے اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کرنا ہے خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے سوال بھی مختصر لکھنا ہے جیسا کہ میں نے لکھا ہوا ہے پیرا گراف کی تشریح مکمل سوال نہیں لکھنا بلکہ صرف مختصر پیرا گراف کی تشریح اس کے بعد بیٹا جیسے کہ میں نے بتایا کہ دو پیرا گراف ہوتے ہیں میٹنگ میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں پیرا گراف کی تشریح کرنی ہوتی لیکن سالے اول میں اور سالے دوم میں ایسا نہیں ہے دو پیرا گراف ہوں گے لیکن تشریح جو ہے وہ ایک ہی کی کرنی ہے اور اس کے پندرہ نمبر ہے تو آپ لکھیں گے دو پیرا گراف ہیں تو آپ نے یہ ساتھ ضرور مینشن کرنا ہے کہ آپ پیرا گراف علیف لکھ رہے ہیں یا بے دونوں میں سے کون سا پیرا گراف لکھ رہے ہیں اور بیٹا پیرا گراف لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے سارا پیرا گراف نہیں لکھیں گے آپ چار پانچ لائنیں نہیں ضائع کریں گے بلکہ جو پیرا گراف آپ کو دیا گیا ہے دو چار الفاظ شروع والے لکھ کر اس کے بعد ڈوڑ ڈالتے جائیں اور اس پیرا گراف کے آخر والے دو تین الفاظ لکھ کے اس پیرا کو ختم کر دیں جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے لکھا ہوں اچھا آگے بچے جو پیرا گراف آپ نے لکھنا ہے اس کو آپ نے منشن کر دیا ہے آلیف ہے یا بے ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا اور سارا پیرا گراف نہیں لکھنا بلکہ دو چار الفاظ شروع والے لکھ لینے ہیں اور دو چار الفاظ بعد والے لکھ لینے ہیں اب اس کا سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے سوال کی ترتیب بنائی ہے نمبر سب سے پہلے حوالہ مطم ہوگا پھر سیاکو سباق پھر تشریف اب حوالہ مطم میں کیا چیزیں آتی ہیں حوالہ مطم میں پہلے نمبر پہ مصنف کا نام کہ جو پیرا گراف آپ کو جس سبق سے دیا گیا ہے وہ آپ پیرا پڑھیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ اس کے مصنف کا نام کیا ہے آپ مصنف کا نام لکھیں گے اور پھر اس سبق کا نوان کیا ہے یہ بیٹا سبق کا نام نہیں ہوتا سبق کا نوان ہوتا ہے تو آپ نے سبق کا نوان دینا ہے اچھا اب یہ بات قابل غور ہے کہ ان حوالہ مطم میں جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ایک جمع ایک ایک نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام ایک نمبر سبق کا نوان یہ دو نمبر حوالہ مطم کے ہیں بقیہ جو دو چیزیں میں نے اضافی لکھی ہوئی ہیں اس کے نمبر نہیں ہے نمبر صرف مصنف کے نام کے اور سبق کے نوان کے یہ جو بقیہ میں نے دو چیزیں لکھی ہیں اضافی یہ پریزنٹیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹھیک ہے ممتہین کے اوپر اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو کہ آپ کو سبق کے بارے میں بقیہ چیزیں بھی پتا ہے اور وہ آپ کو نمبر دینے پر مجبور ہو جائے اگر آپ کو ٹھیک آتی ہیں تو وہ پھر آپ یہ چیزیں لکھیں گے اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ میں غلط نہیں لکھنا یہ نہ ہو کہ وہ پیپر چیک کرنے والے پر برا تاثر پیدا ہو اگلے نمبر پر میں نے جیا لکھا ہے سیرف اب دیکھیں ہے تو یہ نصر لیکن پھر نصر میں کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ آیا یہ مضبون ہے افسانہ ہے نوول ہے مزائیہ مضبون ہے کوئی سفر نامہ ہے کیا چیز ہے تو مختلف اصناف ہوتی ہیں نصر کی بھی تو آپ بتائیں گے کہ یہ سبق جو ہے وہ سیرت ہے سیرت نگاری پہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کے اصاف کو بیان کیا گیا ہے تو یہ سبق سنف کے اعتبار سے سیرت نگاری ہے پھر آگے میں نے لکھا ہوا ہے ماخذ ماخذ اخذ سے نکلا ہے یعنی ویسے تو یہ سبق آپ کے کتاب سالے اول کی جو سرمایہ اردو کتاب ہے اس میں یہ سبق شامل ہے لیکن اصل یہ سبق لیا کہاں سے گیا ہے یہ اصل میں سبق کا جو ماخذ یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے تو وہ اصل اس کا ماخذ جو ہے وہ خطبات مدراز ہے آپ کو پتا ہے مدراز جگہ کا نام ہے تو سید سلمان نگوی جو ہے وہ مدراز میں خطبے ارشاد فرمانے کے لیے گئے تھے تو اس کو پھر ایک کتابی شکل کی صورت اختیار کر دی گئی تو اس لیے اس کو پھر خطبات مدراز کا نام دے دیا گیا کہ پہلے میں نے بتا دیا کہ مصنف کا نام اور سبق کا انوان اس کے ایک ایک نمبر ہے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اضافی ہیں اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ لکھ دیں اگر نہیں آتی تو نہ لکھیں اس کے بعد بیٹا آ گیا سیاک و سباک اب سیاک و سباک کیا ہے سیاک و سباک سباک ہوتا ہے بیٹا جو پیرا گراف آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے والا حصہ اور سیاک ہوتا ہے جو پیرا گراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد والا حصہ جو کچھ سبق میں ہے ٹھیک ہے تو اگر پیرا گراف درمیان سے آیا ہے تو آپ نے سیاک و سباک میں لکھنا ہوتا ہے کہ اس پیرے سے سبق میں پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے اور اس پیرے کے بعد جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو پھر سیاک و سباک کہتے ہیں یعنی اس بکیہ پیرا گراف کو آپ نے اس پیرا گراف کے ساتھ کیا کرنا ہے جوڑنا ہے اس کے ساتھ اس پورے سبق کا ربط پیدا کرنا ہے اسی کا نام کیا ہے سیاک و سباک اچھا پھر سیاک و سباک دو قسم کے ہوئے ہیں ایک سیاک و سباک ہوتا ہے مسالی ایک ہوتا ہے اجمالی اب دونوں میں فرق کیا ہے مسالی سیاک و سباک وہ ہوتا ہے جو کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جو پیرا گراف آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے جو کچھ سبق میں بیان ہوا ہے اور اس پیرا گراف کے بعد جو کچھ سبق میں بیان ہوا ہے اس کو آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے کتنی لائنوں میں لکھنا ہے دس سے بارہ سطور میں لکھنا ہے دس سے بارہ لائنوں میں آپ نے وہ پورا سبق کیا کرنا ہے بیان کرنا ہے خلاصے کی صورت میں مختصر کر کے اور اس کے ساتھ اس کا ربط پیدا کرنا ہے اس پیرا گراف کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑنا ہے تو اس سیاکو سباک کو مثالی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ اجمالی سیاکو سباک کیا آتا ہے بیٹا اجمالی سیاکو سباک اس کو کہتے ہیں کہ آپ پورے سباک کا مختصر کر کے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں تو اس کو اجمالی سیاکو سباک کہتے ہیں مثالی میں پھر بتا رہا ہوں مثالی میں آپ اس پیراغراف سے پہلے والا حصہ اور اس پیراغراف کے بعد والا حصہ بیان کرتے ہیں لیکن اجمالی میں آپ پورے سبق کا مختصر خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کتنی لائنوں میں دس سے بارہ سطور میں اس کو اجمالی سیاک و سباک کہتے ہیں اچھا پھر ایک اہم بات کہ جب آپ نے آٹھ سے دس لائنوں میں اس پورے سبق کا سیاک و سباک لکھ لینا ہے پھر آخر پہ ایک چیز لازمی لکھنی ہے محلے وکو کہ یہ جو پیراغراف ہے آیا کہ یہ سبق کے شروع سے آیا ہے یہ سبق کے وسط میں سے لیا گیا ہے یا سبق کے آخر میں سے لیا گیا ہے تو جہاں سے آکھو سباک آپ دس بارہ لائنیں لکھ لیں گے اس کے آخر میں آپ مارکر سے یہ لازمی لائن لکھیں گے کہ یہ پیراغراف جو ہے وہ سبق کے وسط سے لیا گیا ہے سبق کے آخر سے لیا گیا ہے یا سبق کے شروع سے لیا گیا ہے تو یہ چیز بھی آپ نے لازمی لکھنی ہے اس کے بعد بیٹا تو حوالہ مطلب کے دو نمبر پھر سیاکو سباک کے کتنے نمبر ہوگے تین نمبر تو یہ ہوگے ٹوٹل پانچ نمبر اب سب سے اہم چیز اس سوال کی تیسرا عصہ تشریف جو کہ دس نمبر کی ہے اب بچے کیا کرتے ہیں بچے جو ہیں وہ سیاکو سباک تین نمبر کا ہے اس کے ایک سے دو صفحے لکھ دیتے ہیں اور تشریف جو ہے وہ دس نمبر کی ہے اس کا ایک صفحہ لکھا ہوتا ہے تو بیٹا جو تشریف ہے وہ کم از کم دو سے تین صفحات پر ہونی چاہیے دو سے تین صفحات پر آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو وہ تشریف میں دس میں سے نو نمبر دے سکے گا ورنہ اگر آپ ایسا کریں گے کہ سیاکو سباک کو زیادہ لکھ دیں جس کے نمبر ہی دوڑے ہیں اور تشریف کے نمبر زیادہ ہیں وہ آپ کم لکھ دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو بیٹا تشریف جو ہے وہ دو سے تین صفحات میں لکھنی ہے آپ نے اور تشریف لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے بیٹا بچے کیا کرتے ہیں تشریف کرتے وقت پیرا گراف ہے اس کی ایک لائن پڑی اس کی دو تین لائنوں میں تشریف کر دی پھر دوسری لائن پڑی اس کی ایک دو لائنوں میں تشریف کر کے ایسا کرتے کرتے وہ آدھا صفحہ یا ایک صفحہ بھی مکمل نہیں ہوتا ان کے پاس مواد ختم ہو جاتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں دیوار کی طرف لائٹیں گننا شروع ہو جاتے ہیں پنکھوں کے پر گننا شروع ہو جاتے ہیں ادھر ادھر جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں ان کے پاس مواد ہی ختم ہو گیا تو بیٹا ایسا نہیں کرنا آپ نے تشریف جو ہے وہ ایسے نہیں کرنی کہ ایک دیر لائن کو پڑا اور اس کو دو تین لائنوں میں بیان کر دیا ایسا بلکل نہیں کرنا بلکہ تشریف کرنی نہ آپ نے پورے تشریف میں پورا سبق بچے خلاصہ لکھ دیتے نہ آپ نے پورا سبق کا خلاصہ میں پھر فرق واضح کر دوں سیاکو سباک میں آپ نے اس پیرا گراف سے پہلے اور بعد میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کرنا ہے اس پیرا گراف کو نہیں چھیڑنا اور تشریف میں آپ نے بکیہ سبق کو نہیں چھیڑنا بلکہ اس دیئے گئے اقتباس کی تشریف کرنی ہے صرف تشریف کے اندر آپ نے بکیہ سبق کو نہیں چھیڑنا پورا خلاصہ نہیں لکھنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو پیرا گراف دیا گیا ہے صرف اسی ہی کی تشریف کرنی ہے سمجھائی نا میری بات اچھا تو تشریف کیسے کرنی ہے بیٹا ہر پیرا گراف میں کوئی نہ کوئی ایک بنیادی نکتہ ہوتا ہے کیونکہ مختلف پیرا گراف ہوتے ہیں تین چار پانچ ہر سبق میں اتنے پیرا گراف ہوتے تو ہر پیرا گراف میں کوئی نہ کوئی ایک بنیادی نکتہ لازمی ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو جب خلاصہ کرواتا ہوں تو ایک ایک ہر پیرا گراف کا ایک نکتہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا یہ نکتہ ہے تو آپ نے اس بنیادی نکتے کو لینا ہے اور اس پہ پھر پورا مضبون لکھنا ہے جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا وقت کی ببندی ہے علامہ اقبال ہے قائد اعظم ہے اسوائے حسینہ ہے یہ ایک لفظ پہ اگر آپ کو دیا جائے تو آپ اس پہ پورا مضبون لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے پیرا گراف کو اچھے طریقے سے پڑھ کر اس میں جو بنیادی نکتہ ہوگا اس کو لینا ہے اور اس پہ پورا مضبون لکھ دینا ہے تو وہ آپ کے دو سے تین صفات بڑی آسانی سے ہو جائیں گے آسانی سے لکھے جائیں گے اگر آپ خلاصہ لکھنے بیٹھ جائیں گے سارے سبق کا پھر بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے اس طرح آپ کا سوال جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور اگر آپ ایک ایک لائن پڑھ کے اس کی دو دو لائنوں میں تین تین لائنوں میں تشریح کریں گے تو اس طرح بھی آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا تو ایک پیج پہ اگر آپ حوالہ مطن سیاکو سباگ نہیں ہیں تو ایک پیج پہ یہ آ جاتا ہے اور بکیا آپ دو سے تین صفات پہ تشریح لکھتے ہیں تو بچے یہ سوال آپ کا تین سے چار صفات پر پورا آتا ہے مکمل ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر سے برپور فائدہ اٹھائیں گے مستفید ہوں گے اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو بیٹا آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رہیں مجھے اجازت دیں السلام علی مجھے اٹھائیں گے